استعمال سے پہلے اس کو اچھی طرح ہلالی دیئے جب صرف کی بوتل کو اچھی طرح ہلالی آجائے تو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے اللہ ربالدیت کے ہاں بھی کچھ ایسا ہی دستور ہے جب کسی بھی بندے کو انعام سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو آزماتے ہیں اور اس کے ذلیل قرآن مجید سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِذِبْتَ لَا عِبْرَحِيمَ رَبُّهُ بِقْلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ رَبٍ اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمائیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں میں فَأَتَمَّهُمْ وہ اس میں سنٹھ پرسنٹ کامیار ہو گئے قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم میں آپ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں تو منصبِ امامت ملنے سے پہلے ان پر آزمائشیں آئیں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے ابراہیم میرا گھر بناو تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزہ کا گھر بیت اللہ بنایا اس کا تدکہ بھی قرآن مجید میں ہے وَإِذْ يَرْفَ عِبْرَاهِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام گھر کے قوائد کھڑے کر رہے تھے بنیادیں کھڑی کر رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم آپ نے میرا گھر بنایا اب آپ مجھ سے مانگیے جو مانگتے ہیں جو ہم جیسے عام لوگ ہوتے ہیں وہ مزدور سے پہلے مزدوری تیار کرتے ہیں بھئی آپ گھر مزدوری کروں گے تو کتنے فیصل ہوگی چار سور پہلوں گا پانچ سور پہلوں گا ایک دن کا لیکن جو امید لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے مزدوری تیار نہیں کرتے وہ کہتے ہیں آؤ کام کر دو پھر جو مانگو گے تمہیں دیں گے چنانچہ اللہ کا بھی معاملہ ایسا اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم آپ نے میرا گھر بنایا اب مانگو گو اس سے جو مانگتے ہو پھر ابراہیم اور اسلام نے بھی مانگنے کا حق ادا کر دیا اے اللہ میں آپ سے دنیا کا مال و ملال نہیں مانگتا میں آپ سے دنیا کا فضل و کمال نہیں مانگتا اے اللہ میں بھی وہ نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہی ہے ایس کی پھر دوسری نعمت ہے ہی نہیں ابراہیم تم اس سے کیا مانگتے ہو اے اللہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں چنانچہ اس بات کو بتانے والا اللہ اور جہاں اس کا تذکرہ ہوا وہ کلام اللہ اور جس گھر کے قریب دعا مانگی گئی اس کا نام بیت اللہ اور جو دعا مانگنے والے تھے ان کا نام ابراہیم خلیل اللہ آمین کہنے والے اسماعیل حضیح اللہ اور جو دعا کی قبولیت بن کر آئے ان کا نام تھا محمد الرسول اللہ ربنا وبعص فیہم رسولہ اے اللہ میں نے عبادت خانہ بنا دیا ہے عبادت سکھانے والے کو بھیجی گئے میں نے مدرسہ بنا دیا ہے علم پڑھانے والے کو بھیجی گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کے دنیا میں آیا جب دستور یہ بنا کے انعام ملنے سے پہلے آزمائشیں آتی ہیں تو نبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا سب سے بڑا انعام تھا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے خاندان کے اجداد کے تین بندوں پر آزمائشیں آئیں ایک آپ کے دادا عبد المطلب پر دوسری آپ کے والد عبداللہ پر حضرت عبداللہ پر اور تیسری آپ کی والدہ بی بی آونہ پر تینوں پر آزمائشیں آئیں عبد المطلب پر کیسے آزمائشیں آئیں کہ عبد المطلب جو تھے نیا یہ بچے تھے اور ان کے سر میں ایک لٹ جو تھی والوں کی وہ سفید تھی سفید والوں کی وجہ سے ان کا نام شہبہ پڑ گیا تھا جیسے ہم بچے کو بڑا کہہ دیتے ہیں سفید وال اگر کسی بچے کے ہوں پیدائشی طور پر تو ہوں کہیں گے یہ تو بڑ ہے تو ایسے ان کا نام شہبہ تھا بچمن میں یتیم ہو گئے تو ان کی والدہ مدینہ طیبہ کے رہنے والی تھی اور ان کا نام تھا اسمہ وہ اپنے خاند کی وفات کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس مدینہ طیبہ جلی گئی تو شہبہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں گیا وہاں غربت تھی نہ کھانے کو ملتا تھا نہ پہننے کو نہ کوئی اونچی سوسائٹی تھی بہت غربت کے محال میں شہبہ پل رہا تھا اس نے جب جوانی میں قدم رکھا تو خون تو قریش کا تھانہ آخر تھا ایک مرتبہ یہ مختلف دوستوں کے ساتھ تیر اندازی کو مقابلہ کر رہا تھا شہبہ جب یہ نشانہ لگاتا بلکل ٹھیک نشانے کے پر لگتا اور یہ بڑے تنگ میں آکے اشعار پڑتا کہ میں ایک بڑے خاندان کا بیٹا ہوں مجھے سجدہ ہے کہ میرا نشانہ ٹھیک جگہ پر لگی ایک بندہ تھا جو مکم کرمہ سے مدینہ آیا ہوا تھا اس نے حرانوں کے پوچھا کہ یہ کی کون ہے لوگوں نے کہا جی کہ یہ تین بچہ ہے اور یہ اپنے خاندان کو یاد کر کے اس کے اوپر مصد کے اوپر فخر کر رہا ہے وہ مطلب کا دوست کا مطلب چچا تھے نبی علیہ السلام کی تو وہ ان کا دوست تھا اس نے جب یہ بات سنی تو بڑا حیران ہوا کہ یہ مطلب کا بطیجہ اور اس غربت کے حال میں یہ یہاں پل رہا ہے اور مطلب اس کی پرواہی نہیں کر رہا وہ واقع جب مکم کرمہ گیا تو اس نے مطلب کو جا کے بہت جو اینا سنائی بہت کہا کہ تم بھی کیسے انسان ہو تمہارا فتیجہ اتنی غربت میں پل رہا ہے اور تم بھائی کے بیٹے کو نہیں پال سکتے تمہیں چاہیے تھا اس کو یہاں لاتے پالتے بڑے خاندان کے لوگوں وہ بڑے خاندان میں بچہ پلتا تو اس کی اندر کی صفات اجادر ہوتی اور وہ بڑا انسان بنتا تم تو بھائی کے بعد کچھ بھی نہ کر سکے مطلب نے قسم کھا لی کہ میں جب تک اپنے بھتیجے کو نہیں نہ ہوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا چنانچہ مطلب مکہ سے مرینہ گئے اور بچے کی والدہ سے بات کی جب اس والدہ نے اپنے بھائی بہنوں سے بات کی تو سب نے مشرع دیا کہ یہاں ترے پاس یہ بچہ اگر رہا تو اس کی جو صفات ہیں وہ نہیں کھل سکیں گی اور بچہ بالکل مر جائے گا روحانی تو ہوں گی بہتر یہ ہے کہ تو اسے چچا کی حوالے کر دے یہ بڑے خاندان میں جا کر پھلے گا اور وہاں پر اس کی شخصیت لکھرے گی اور اس بچے کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع مل جائے گا چنانچہ ماں نے اپنے بچے کو بخوشی چچا کے ساتھ مطلب کے ساتھ بھی دیا اب مطلب جب اس بچے کو لے کے مکہ مکرمہ داخل ہوئے تو اس زمانے میں چھوٹے بچوں کو خریدا جاتا تھا گھر کے کاموں کے لیے غلام بنایا جاتا تھا تو کسی بندے نے دیکھا کہ مطلب اپنے پیچھے ایک چھوٹے بچے کو لے کے آ رہا ہے اس نے سمجھا کہ مطلب اپنے لیے غلام لہا رہا ہے تو اس نے نام رکھ دیا عبد المطلب حالانکہ وہ مطلب کے غلام نہیں تھے وہ تو مطلب کے بطیجے تھے لیکن ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب یوں آپ کے دادا جو شہبہ تھے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا اس بچے نے قریش خاندان میں آ کے اپنے زندگی گزارنے شروع کی تو یہاں تو معاملہ ہی اور تھا بڑے بڑے مقدمے آتے بڑے بڑے مسئلے آتے فیصلے کرنے پڑتے اور عزت اور لوگ اور بڑا خاندان مہمان نوازی تو بچے کی جو اندر کی خوبی ہوتی ہیں وہ نکرتی ہیں ایسے محول میں چنانچہ مطلب کو خوب موقع ملا اور یہاں کا مقرمہ آ کر اس کے اندر کی جو صفاتی وہ خوب نکری مطلب کا آئی کیو لیول عبد المطلب کا بہت اچھا تھا بہت صحیح بچہ تھا چنانچہ یہ کئی مرتبہ مجلس میں ایسی بات کرتا کہ لوگ حیران ہوتے اس کی بات پر یہ ایسی رائے دیتا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے آہستہ آہستہ عبد المطلب نے اپنے خاندان کے باقی نوجوان بچوں کے اوپر ایک سبقت حاصل کر لی فرارٹی حاصل کر لی لوگ اس سے بات پوچھتے ایک کمیشورے میں بٹھاتے اور کہتے کہ واقعی یہ بڑا سمجھدار ہے اس کی معاملہ فہمی بڑی اچھی ہے یہ معاملے کی تہہ تک پہن جاتا ہے یوں برادری کے لوگوں نے مل کر مطلب کو برادری کا بڑا بنا دیا اور عبد المطلب جو تھے وہ اس طرح قریش کے سردار بن گئے حالانکہ سردار شروع میں نہیں تھے مگر اپنی صفات کی وجہ سے اخلاق کی وجہ سے لوگوں نے ان کو خود ہی اپنا بڑا بنا لیا امیر بنا لیا جب عبد المطلب قریش خاندان کے بڑے بن گئے تو ان کو سکر لہا کوئی کہ مجھے اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پانی تھا کہ بیت اللہ کے قریب پانی اویلیبل نہیں تھا نہ پینے کو پانی تھا نہ جینے کو پانی تھا اب کسی جگہ پر گرمی بہت زیادہ ہو پچاس تگری سنٹی گریڈ کی اور پانی کی پوندھ بھی نہ بھی رہے تو وہاں بندہ کیسے رہے تو اس لیے مکہ مکرمہ میں عبادی نہیں تھی بس چند گھر تھے جو تھے ورنہ وہاں لوگ رہ نہیں سکتے تھے پانی نہ ہونے کے لیے سے عبد المطلب کے دل میں خواہش ہوئی کہ تاریخ میں ہم نے بات سنی ہے کہ یہاں پر کبھی زمزم کا کونہ ہوتا تھا پانی نکلتا تھا لیکن وقت کے ساتھ وہ بند ہو گیا اور اب پانی موجود نہیں تو اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں زمزم کو تلاش کروں چنانچہ عبد المطلب نے اپنے لیے ایک قدال بنوایا اور اس نے زمزم کی تلاش شروع کر لی سارا ایریا پہاڑی تھا پتھریلہ تھا یہ کبھی ایک سٹران کو توڑ رہا ہے کبھی دوسری چنان کو کبھی تیسری چنان کو گرمی کا موسم بہت تیز دھوپ اور اب درمطلب اکیلہ دھوپ بینی کے اندر پسینے میں شرابور پتھروں کو توڑنے میں لگا ہوا ہے کوئی اسے زمزار سمجھتا کوئی اسے اکلمن سمجھتا اور کوئی اسے کریزی سمجھتا کہ یہ تو بے حکوف آدمی ہے جو اکیلہ لگا ہوا ہے دھوپ کے اندر پہاڑوں کی جیٹانوں کو توڑنے میں مگر اب دل مطلب نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی وہ پانی کی تلاش کرتا رہا کرتا رہا کئی مہینے لگے حتیٰ کہ اب دل مطلب نے نظر مانی کہ یا اللہ اگر مجھے زمزم کک ہوا مل گیا تو میرے بارہ بیٹے ہیں میں ان میں سے ایک بیٹے کو تیرے نام پر قربان کر ہوا نظر ماننے کے کچھ عرصے کے بعد عبد المطلب نے ایک چٹان کو توڑا اور نیچے سے زمزم کا کھوہ نکل آیا پانی کا نکلنا تھا کہ لوگ تو خوش ہو گئے بریک تھو ہو گیا اب لوگوں نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب اپنی گھر بنانے شروع کر دیئے اور یوں مکہ مکرمہ ایک بستی ایک شہر بن گیا پہلے آبادی تھی اب ایک بستی بن گئی ایک شہر بن گیا تو شہر کے سارے لوگوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ عبد المطلب نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے لہٰذا حق بنتا ہے کہ ہم بیت اللہ کی چابیاں بھی بیت اس کے عبد المطلب کے حوالے کر دیں یوں وہ نوجوان جو شہبہ یقین تھا وہ قبیلے کا بھی سردار بن گیا اور بیت اللہ کا کنجی بردار بھی بن گیا چنانچہ نبی اسلام کے دادا جو تھے وہ قبیلے کے سردار بھی تھے اور بیت اللہ کے کنجی بردار بھی تھے ان کے پاک یہ دونوں سادتیں موجود تھیں اب اگر مطلب نے فیصلہ کیا کہ میں نے چکے نظر مانی ہوئے تو مجھے اس نظر کو پورا کرنا ہے ایک دن انہوں نے اپنے بارہ بیٹوں کے نام لکھے اور ان کے درمیان کرا ڈالا کہ مجھے کس بیٹے کو سبا کرنا ہے اب آپ سوچئے کہ ان بارہ بیٹوں کی کیا کیفیت ہوگی جب ان کا کرا ڈالا جا رہا ہوگا کہ ان میں سے کس کو سبا کرنا ہے ان میں ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبداللہ اور وہ بہت خوبصورت اور سب سے زیادہ ذہین تھا اللہ کی شام دیکھیں کہ قربانی کے لیے نام عبداللہ کا نکل آیا عبداللہ کا نکل آیا میں عبداللہ کو قربان کروں گا اب جو عبداللہ کا چہرہ دیکھتا خوبصورتی دیکھتا تو وہی کہتا کہ نہیں اس کو قربان اس طرح نہیں کرنا چاہیے مگر حضرت عبداللہ کی اپنی کیفیت دیکھو کیا ہوئی ہوگی کہ ان کو باپ نے صاف بتا دیا بیٹا تیرا نام نکل آیا اور میں نے تجھو قربان کر دینا ہے کتنی منٹرل ٹورچر ہوگی اسٹینشن ہوگی ان کے ذہن پر کتنا ذہن دبا ہوگا ان کے اوپر بہرحال جب عبداللہ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی تھان لی تو قبیلے کے لوگوں نے مل کر مشرع دیا کہ عبداللہ کو قربان نہ کرو اس کی وجہ اونٹوں کی قربانی دے دو چنانچہ یہ قرآن ڈالا گیا عبداللہ کو قربان کریں یا اس کے بدلے دس انٹوں کو قربان کریں نام عبداللہ کا نکلا پھر دوبارہ قرآن ڈالا گیا عبداللہ کو قربان کریں یا بیس انٹوں کو قربان کریں نام عبداللہ کا نکلتا رہا وہ اونٹ بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے جب اونٹوں کی تعداد انہوں نے سو کی نا کہ عبداللہ کو قربان کریں یا سو اونٹوں کو قربان کریں تو اب نام اونٹوں کا نکل آیا چنانچہ عبد المطلب نے سو اونٹوں کو قربان کیا اور یوں ان کا بیٹا جو حضرت عبداللہ تھے ان کو انہوں نے بچا لیا اور ان کا نام زبیح اللہ پڑ گیا نبی علیہ السلام نے انشاءال فرمایا میں زبیحین کا بیٹا ہوں دو زبا ہونے والے تو صاحبی نے پوچھے اللہ کے بسم آپ زبیحین کے بیٹے کیسے فرمایا ایک اسماعیل زبیح اللہ وہ بھی میرے اعداد میں سے تھے اور ایک میرے والد عبداللہ وہ بھی زبیح اللہ تھے جب حضرت عبداللہ نوجوان ہوئے تو مکہ مکرمہ میں کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس کے دل کی یہ خائش نہ ہو کہ میرا نکاح عبداللہ سے ہو جائے اللہ نے ان کو اتنی خوبصورتی دی تھی اور اتنی وجہت دی تھی اور اتنی تحمل مزاجی دی تھی کہ ہر عورت کی یہ خواہش تھی کہ میرا نکاح ان کے ساتھ ہو جائے مگر حضرت عبداللہ یہ چاہتے تھے کہ میرا نکاح میرے والد کی مرضی سے ہوگا چنانچہ انہوں نے اپنے والد عبداللہ سے کہہ دیا کہ جہاں آپ تجویز کریں گے نکاح میں وہاں کروں گا عبداللہ نے مکہ مکرمہ میں دیکھا تو انہیں کوئی لڑکی پسند نہیں آئی انہوں نے سوچا کہ چلو میں مدینہ تیبا جاتا ہوں چنانچہ عبداللہ نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا وہاں ایک کافاندان تھا اس کا نام تھا بنو زہرہ ان کی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا آمینہ ہر بندہ اس کی تعریف کرتا تھا کہ بہت باحیاء لڑکی ہے بہت نیک لڑکی ہے بہت بہت شریف بچی ہے بہت اچھے اخلاق والی بچی ہے اور بہت خوبصورت بچی ہے جب عبد المطلع نے ان کی تعریف سنی تو انہوں نے اس بچی کا رشتہ دیکھا پسند آیا انہوں نے رشتہ ڈالا اب ایک طرف بی بی آمنہ بھی بہت اچھے اخلاق والی تھی بہت اچھی شخصیت والی تھی اور دوسری تک حضرت عبداللہ بھی بہت اچھی شخصیت والے تھے اور بہت خوبصورت تھے چنانچہ یہ دونوں طرف سے رشتہ پسند آ گیا اور حضرت عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ کے ساتھ ہو گیا نکاح کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر اٹھارہ سال تھی اور بی بی آمنہ ان سے دو سال چھوٹی سولہ سال کی عمر تھی شادی کے بعد اس کپل کو لے کے عبد المطلع مکم کرمہ واپس آگئے اب آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے ابتدائی دینوں میں میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی ایک لوسے سے جدا ہونا پسند نہیں کرتے تو عبد المطلع جب مکم کرمہ آئے تو حضرت عبداللہ اپنی ایلیہ کے ساتھ مکم کرمہ میں زندگی گزارنے لگے اللہ کی شام دیکھیں کہ ایک کافلہ مکم کرمہ سے شام تجارت کے لیے جانے لگا تو عبد المطلع نے اپنے بیٹے عبداللہ کو مشور دیا کہ بیٹے اگر آپ بھی کافلے کے ساتھ چلے جاؤ تجارت کے لیے تو کچھ نفع ہو جائے گا اور نئی نئی شادی ہوئی ہے اخراجات میں آسانی ہوگی تو گھر والوں کو فائدہ ہو جائے گا تو حضرت عبداللہ نے بھی سفر کا ارادہ کر لیا آج کل کے سفر تو دو چار گھنٹے میں ہم سو دیرہ پہنچ جاتے ہیں کچھ زمانے کے سفر بہت ٹائم لیتے تھے مکہ سے شام جانے میں دو مہینے لگتے تھے دو مہینے پیدل کا سفر تھا اور دو مہینے واپس آنے کے سکتے تھے تو چار مہینے تو یہ ہوگئے اور اگر ایک دو مہینے وہاں تجارت کے بھی رکھ لیں تو یہ چھے مہینے کا سفر تھا بہت حضرت عبداللہ اپنی بیوی سے چھے مہینے کے لیے جدا ہو رہے تھے اب دونوں کے دل اداس تھے میاقی اداس تھے بی 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 اداس تھی غمزدہ تھے مگر جانا بھی ضروری تھا جس دن حضرت عبداللہ نے رکھ ست ہونا تھا اس دن بی بی آمنہ کا چہرہ جسا وہ بہت غمزدہ تھا کہ شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد خامن سے ان کو لمبی جدائی برداشت کرنی تھی تو حضرت عبداللہ جب ان کو آخری رفعہ ملنے لگے تو انہوں نے ان کے چہرے پہ مایوسی دیکھ لی اداسی دیکھ لی تو کہنے لگے کہ آمنہ تم پریشان نہ ہونا میں جلدی واپس آ جاؤں گا اور پھر اپنی بی بی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک بات کر دی کہ آمنہ جب میں واپس آؤں گا نا تو اس دن میں دروازہ گھر کا کھٹ کھٹاؤں تو دروازہ آپ نے کھولنا ہے میں چاہتا ہوں کہ دروازہ کھلتے ہی میری نظر آپ کے چہرے پہ پڑے ہیں بی بی آمنہ نے وعدہ کر لیا میاں بی بی کی بات تھی اتنے کہ آمنہ مجھے کسی کمرے میں نہ جانا پڑے تمہیں دیکھنے کے لیے بس گھر کا دروازہ کھلے اور تمہارا مسکراتہ چہرہ میں دیکھوں بس یہ میری ساتھ وعدہ کرو بی بی آمنہ نے وعدہ کر لیا حضرت عبداللہ رخصت ہو گئے اللہ کی شام کے چھو مہینے کے بعد جب کافلہ واپس آیا تو جس طرح کافلے نے واپس آنا تھا مکہ مکرمہ کے ہر گھر کے اندر خوشیاں منائی جا رہی تھی عورتوں نے گھروں میں صفائی کی تھی بچوں کو نہر آیا تھا صاف کپڑے پہنائے تھے اور اپنے خامدوں کے لیے اچھے اچھے کھانے برائے تھے استقبال کی تیاریاں تھی صبح کافلہ پہنچا تو بی بی آمنہ نے بھی جیسے اپنے خامن سے وعدہ کیا تھا یہ بھی صاف سچرے کپڑے پہن کے گھر کا جو باہر کا دروازہ تھا جانا اس کے قریب اندر کی طرف آ کر بیٹھ گئی کہ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھٹایا جائے گا میں دروازہ کھولوں گی اور میں خامن کے ساتھ کیے گئے وعدے پر عمل کروں گی صبح سے بیٹھی زہر ہو گئی حضرت عبداللہ نہیں آئے پھر زہر کے بعد بیٹھے اثر ہو گئی حضرت عبداللہ نہیں آئے تو فکر لاحق ہوئی کہ میں مسئلہ کیا ہے تو بی بی آمنہ نے خاندان کے لوگوں کو بتایا کہ بھئی میری حضرت کیوں نہیں آئے جب انہوں نے جا کے پتہ کیا تو کافلے والوں نے بتایا کہ جی کافلے کا تو ہر بندہ اپنے گھر چلا گیا رہ گئی بات حضرت عبداللہ کی ان کا جی ہاں جب شام سے ہم واپس چلے تھے نا سفر کے لیے تو راستے میں ان کو بخار ہو گیا تھا اور بخار کی وجہ سے بہت سارا ویٹ لوز ہو گیا تھا وہ بہت کمزور ہو گئے تھے شام سے مکہ آتے ہوئے راستے میں مدینہ طیبہ پڑھتا ہے جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے پر وہاں کے سسرال والوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بخار ہے اور آپ سفر کر رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں گھر پہ آرام کریں ہم آپ کے علاج کرواتے ہیں جب آپ شیعت مدر جائیں گے تو پھر مکم کر میں چلے جانا تو حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ ٹھہر گئے تھے وہ کافلے کے ساتھ آئے ہی نہیں اب آپ بتائیے کہ بی بی آمنہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی شادی کے چند مہینے کے بعد فامن جدا ہو گئے اور جس دن آنا تھا اس دن پہ پھر وہ آئے بھی نہیں تو بی بی آمنہ کا دل بہت غم زیادہ تھا چنانچہ کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے کہ ہم حضرت عبداللہ کو لے کے آتے ہیں اللہ کی شام دیکھیں کہ ان کے وہاں جانے پر حضرت عبداللہ کو صحت ملنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا اور حضرت عبداللہ کی عبداللہ کے وقت بی بی آمنہ جو تھی ان کی عمر سولہ سترہ سال تھی اور حضرت عبداللہ کی عمر اس وقت اٹھارہ اندیس سال تھی یہ انکفل بلکل اب جو عورت سولہ سال کی عمر میں بیوہ ہو جائے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے آپ سوئی سکتے ہیں چنانچہ تین ہسکیوں کو آزمایا گیا ایک نبیر اسلام کے دادا عبدالمطلب کو دوسرا آپ کے والد حضرت عبداللہ کو اور تیسرا آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کو کہ ان کو اتنی ینگ ایج میں جو ہے وہ بیوگی کی زندگی گزارنے پڑا ہے جب حضرت عبداللہ فوت ہوئے اس وقت بی بی آمنہ کو امید لگے سات مہینے گزر چکے تھے سات مہینے کی حاملہ لڑکی بیوہ ہو جائے تو آپ سوچیں پھر اس کر دل کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں کہ میری کیا زندگی ہوگی بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ عورتیں جو بتاتی ہیں کہ حمل کی تکلیف ہوتی ہے فلاں ہوتی ہے مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی البتہ میں نے تین چار خاص باتیں دیکھتیں پہلی بات کہ جب میں کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلتی تھی تو دھوپ کے وقت میں بادل کا ٹکڑا میرے سر کے اوپر سایا کرتا تھا مجھے دھوپ میں چلنا ہی نہیں پڑتا تھا ایک تو میں یہ نشانی دیکھتی تھی اور دوسری نشانی یہ دیکھتی تھی کہ جب میں گلی سے گزر رہی ہوتی تھی تو درخت کے قریب سے گزرتی تھی تو درخت کی شاخیں ٹہنیاں میری طرف کو جھک جایا کرتی تھی تو درخت کی ٹہنیاں ان کو جھک کر سلام کرتی تھی اور تیسری نشانی میں یہ دیکھتی تھی کہ جب میں لن لن پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تو پانی جب بیس فٹ نیچے ہوتا تھا نا کوئے میں وہ آہستہ آہستہ اوپر ہوتے 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 جب میں وہاں پہنچتی تو کنارے سے ایک دو فٹ نیچے ہوتا تھا مجھے ڈول نیچے سے نہیں کھیچنا پڑتا تھا اوپر سے ہی میں اپنا پانی بھر لیا کرتی تھی باقی لڑکی ہیں مجھے پکڑ کے کھڑا کرتی آمنہ تم یہی کھڑی رہو ہمارے لیے پانی بھرنا آسان ہوگا تم چلی جاؤ گی تو پانی نیچے چلا جائے گا ہمیں ڈول کھینچنا پڑے گا تو میں یہ تین تبدیلیاں دیکھتی تو میں سوچتی کہ یہ کیوں مجھے نظر آ رہی ہیں تبدیلیاں تو میں اپنے دل میں گوان کرتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جس بچے کی ماں میں بننے والی ہوں وہ بچہ کوئی بڑا مبارک بچہ ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھے یہ برکتیں نکھا رہے ہیں فرماتی ہیں کہ پھر ایک وقت آیا کہ آسمان کے اوپر سر ستارہ چمکا پہلی جو کتابیں تھی تورات اور انجیل ان میں نبی علیہ السلام کی پیدائی سے پہلے کچھ نشانیاں بتائی گئی تھی ایک نشانی یہ تھی کہ آسمان کے اوپر سر ستارہ چمکے گا جب سر ستارہ چمکتا ہوا دیکھا یہودی علماء نے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اب آخری زمان ابھی کے پیدا ہونے کا وقت ہو گیا ہے تو انہوں نے پہلے مدینہ تیبہ میں پتہ کروایا چونکہ وہ مدینہ میں رہتے تھے یہودی سارے تو پتہ چلا کہ مدینہ کی عورتیں امید سے تو تھی مگر کسی کو ابھی امید کے دو مہینے گزرے تھے کسی کو تین مہینے اب بچے کی بزائشیں تو ابھی بہت وقت واقع تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا مکہ مورمہ پتہ کرو جب مکہ مورمہ پتہ کروایا گیا تو ان کو پتہ چل گیا آخر بی بی آمنہ کہ ہاں ایک بچہ ہے جس کی بنادر تھوڑے ہی دن میں ہونے والی ہے جب انہوں نے نصب کا پتہ کیا تو یہ بنو اسماعیل میں سے تھے یہودی جو تھے وہ بنو اسحاق میں سے تھے اب ان کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ نبی آخر زمان ہمارے خاندان میں سے نہیں آئیں گے بلکہ بنو اسماعیل میں سے آئیں گے تو ان کو پہلے ہی حسد ہو گیا تھا کہ یہ نبوت دوسرے خاندان میں کیسے چلی جا رہی ہے چنانچہ نبی علیہ السلام کی جس رات ولادت ہوئی اس رات گھر کے اندر جلانے کے لیے چراغ نہیں تھا اندھیرہ تھا ہوتا ہے نا گھر ہے تو ایک ممبتی جلا دو تیل کا چراغ جلانے کے لیے پیسے نہیں تھے کہ تیل لائیں اندھیرہ تھا بچے کے ولادت اندھیرے میں ہوئی کیوں کہ بچے کا والد نہیں تھا جب والد نہ ہو تو کون خرچ کرے تو غربت کا یہ عالم تھا کہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ جلتی وہ رات کے اندھیرے میں ہوئی صبح سہری کا وقت کا جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو اس رات چند عجیب باتیں ہوئی ہیں کسرہ ایران کا باکشاہ تھا بڑی حکومت تھی اس کی اس نے خواب دیکھا کہ میرے محل کے چودہ کنگرے گر گئے ہیں کنگرے بنی ہوتے ہیں نا مڈیر کے اوپے تو اس نے دیکھا کہ چودہ کنگرے گر گئے ہیں پھر اس نے خواب کی تعبیر دینے والوں کو بلایا کہ وہ اس کی تعبیر کیا ہے ان کا جناب آپ کی بادشاہت چودہ نسل تک آپ کے خاندان میں رہے گی پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گی تو کسرا مطمن ہو گیا کہ چودہ نسلیں تو بڑا ٹائم ہوتا ہے تو ابھی تو کئی سو سال ابھی بادشاہت ہمارے خاندان میں رہے گی مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا بندہ مرنے لگ گیا اور حتمیرانوں کے دھمانے میں کسرا کے وہ چودہ نسلوں والا مسئلہ تھا وہ پورا ہو گیا اور اللہ نے کسرا کے اس ملک کو مسلمانوں کے آتوں فتح کروا دیا اور اسلام وہاں پھیر گیا پھر دوسرا اس نے خواب میں دیکھا کہ عربی اونٹ جو ہیں وہ گھوڑوں کو جزیر عرب سے باہر نکال رہے ہیں اس کی تابع یہ تھی کہ اسلامی فوجیوں نے دشنوں کے گھوڑوں کو وہاں سے نکال دینا تھا پھر ایران کے اندر ایک آتش قدہ تھا آتش قدہ کہتے ہیں جہاں آگ جلاتے تھے اور اس کی پوجہ کرتے تھے ایک ہزار سال سے اس کی آگ مستقل جل رہی تھی وہ نے قدر صاحب کو بجھنے نہیں دیا تھا اللہ کی شام دیکھیں کہ وہ آگ بھی اچانک بجھ گئی لوگ بڑے حرام تھے کہ یہ آگ ایزانہ کیسے بجھ گئی ان کو سمع ہی نہیں آتی تھی مگر حقیقت میں نبی اسلام کی تشریف آوی کے وقت اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے دنیا کو کہ دیکھو اب شرک کی آگ نہیں چل سکتی اب اللہ نے توحید کی روشنی دنیا میں فیرانی ہے نبی اسلام دنیا میں پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے یعنی آپ کی بلادت مبارکہ سے پہلے آپ کے والد گرامی دنیا سے فوت ہو چکے تھے اس میں کیا حکمت تھی اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو جس کا اب نہیں ہوتا اب سے مراد اببو اببا جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اس ہی کا سب ہوتا ہے بی بی آمنا فرماتی ہیں کہ بچے کی ولادت ہوئی تو ہم نے اس کو چار پائپ پر لٹایا تو بچہ صدیدے کی آلت سے چلا گیا یعنی نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے فوراً بعد ہی اللہ کو سجدہ کیا دادہ بن مطلب کو اقلاع ملی تو وہ آئے اور بچے کو لے کر وہ بیت اللہ لے گئے اس زمانے میں دستور یہی تھا روٹین بنی ہوئی تھی کہ مکہ مکرمہ میں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی تھی تو گھر کا بڑا اس کو لے کر پہلے بیت اللہ جاتا تھا برکتیں حاصل کرنے کے لئے لیکن دادہ عبد المطلب کو فتح نہیں تھا کہ جس ہستی کو لے کر وہ جا رہے ہیں وہ تو رحمت اللہ عالمین بن کے دنیا میں آئے ہیں مگر عبد المطلب ان کو بیت اللہ لے گئے اور ان کے لئے دعا کی جب واپس آئے تھا بی بی آمنہ نے پوچھا کہ آپ بچے کو بیت اللہ لے گئے دعا کی انہوں نے بتایا ہے میں نے اس کے لئے دعا کی اور جس بچے جس نے بھی بچے کو دیکھا اس کی نے بچے کی تاریخیں دی جس نے بچے کو دیکھا اس کی خوبصورتی کی تاریخیں دی اور میں نے اس کے دو نام تجویز کیے ہیں اور میں نے دو نام رکھے ہیں بی بی آمنہ نے پوچھا کون کون سے نام ان کا ایک میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد اور ایک نام رکھا ہے احمد اور یہ دنوں نام حبیل اسلام کو سجتے تھے محمد کا مطلب وہ ہستی کہ جس کی تعریفیں دنیا میں اتنی ہوں اتنی ہوں کہ اتنی تعریفیں دنیا میں کسی اور کی نہ ہوں اور یہ بہت صحیح ذات سچ ہے کہ نبیل اسلام کی تعریفیں تو مسلمانوں نے بھی کی ہندو نے بھی کی سکھوں نے بھی کی انگریزوں نے بھی کی اپنوں نے بھی کی پرائیوں نے بھی کی مخلوق نے بھی کی خالق نے بھی کی تو جتنی تعریفیں دنیا میں نبیل اسلام کی ہوئی ہیں کسی اور کی دنیا میں اتنی تعریفیں نہیں ہوئی اور احمد کا مطلب وہ ہستی جس نے اللہ کی اتنی تعریفیں کیوں اتنی تعریفیں کیوں کہ کائنات میں اللہ کی اتنی تعریف کسی اور میں نہ بیان کیوں اور یہ بات بھی سوفید سچ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریفیں نبیل اسلام نے کی ہیں اتنی تعریفیں تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے نبیل اسلام فرماتے ہیں کہ قیامت پر اللہ مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے اور میں مقام محمود پر جا کے سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ایسی کروں گا نہ کسی نے پہلے کی ہوں گی نہ کوئی اس کے بعد ایسی تعریفیں کر سکے گا یہ سعادت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرمائیں گے بہرحال نام رکھے گئے محمد اور احمد خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی زبیہ اللہ نے وقت زبہ جس کی التجائیں کی جبن کا روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا جسے یوتف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس دو فشانی سے وہ جس کی عرض بڑھ کی جواب لندرانی سے وہ جس کے نام سے دعود نے نغمہ سرائی کی وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمہ نے گدائی کی دل یحیاء میں ارمہ رہ گئے جس کی زیارت کے لبِ عیسیٰ پہ آئے وعد جس کی شانِ رحمت کے وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے خدا نے آج پورے کر دیئے ہر بات کے وعدے مبارک ہو کے ختم المرسلین تشریف لے آئے جنابِ رحمت للعالمین تشریف لے آئے چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی سہری کے وقت میں فجر کے وقت میں اور اللہ نے بی بی آمنہ کو خوشیتہ فرمائی عبد المطلب بھی بہت خوش تھے اور یوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جلوہ فروض ہوئے